جناب سپیکر صاحب اس میں جو تعداد انہوں نے چار سو اٹائیس لوگوں کا دیا ہے ایک تو مورک نے یہ کہا کہ یہ تعداد اس سے زیادہ ہے دوسری یہ ہے کہ یہ چار سو اٹائیس کوئٹہ سے باہر کے ازلا سے ہمارے سکولوں میں آکے پڑھا رہے کوئٹہ ایک تو کیپیٹل ہے جناب سپیکر صاحب دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف ٹیچر یہاں پہ کوئٹہ آ جاتے ہیں بلکہ ہر ڈپارٹمنٹ کی یہی حالت ہے اور ایسے عالم میں جب کبھی کبھار پانچ سال کے بعد چھ سال کے بعد کچھ آسامیہ مشتہر ہو جاتی ہے اشتہار ان کی آ جاتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ کوئٹہ کو اس کا جائز اک نہیں ملتا دوسری یہ ہے کہ اگر اس پہ بھی برتیا ہو جاتی ہے پھر ہمارے جو خالی آسامیہ ہے اپنے ازلا سے وزرا جو ہے اس قسم کے پریکٹس ہو چکے ہیں وہاں سے اپنے علاقوں میں آسامیہ خالی کر کے یہاں بلا لیتے ہیں اور پھر اپنے علاقوں میں وہ برتیا کرے ہیں اور خاص کر جو آلی میں ایڈیوکیشن کے اندر جو نان ٹیچنگ میں دو سو سے زیادہ ہے جناب سپیکر صاحب لوگ برتیا ہوئی تو آپ نے ان کی میرٹ بھی دیکھی تو میری وزیر موصوف سے یہ گزارش ہے کہ اگر یہ چار سو اٹائیس لوگ بھی ہے یہ باہر کے ازلا سے ان کا تعلق ہے ان کے اپنے ازلا ہے جا کے اپنے ازلا میں اپنے لوگوں کے خدمت کریں یہاں کوئٹر میں اتنی بڑی تعداد میں جب ٹیچر موجود ہے ان ازلا میں بہت کمی ہے بھی ٹیچروں کی تو یہ وزیر موصوف ہمیں اس بات کی تسلیح دیں گے کہ ان کو واپس ان کے ازلا میں بیج دیں گے جی منشٹر صاحب اس پروزات فرمائے یہ بات کہوں کہ ہمارے جو آئیس ایس ٹی کے جو ٹیچر پبیسٹرز کمیشن سے بھرتی ہوتے ہیں آر ریڈیو ہے ہمارے زنو نوائیز ان کو تقسیم کیا جاتا ہے تو یہاں پہ جو میرے دوست نے کہا کہ چار سو اٹھائیس ٹیچر یہاں پہ ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے میں نے جیسے پہلے پہ دوست کو کہا کہ حالیہ دنوں میں جو ہم نے تقریباً پانچ سو پچھتر جو ہمارے ہیں ہم نے بہت سے جو ٹیچرز ہیں ان کو واپس بھی بھیجایا اگر اس میں ایک کا دکار رہ رہے ہیں تو انشاءالتاللہ اس کو واپس ان کے ڈسٹکوں میں روانہ کریں گے تو میں نے کہا کہ پانچ سو پچھتر میں نے نہیں ہر چیز تو کمیٹی میں ہر سوال تو کمیٹی میں میں نہیں بھی چاہتے باہر سے لوگ آتے ہیں ہمارے سیٹوں پر جو بھی تھا جو بھی تھا آپ بھی اس حکومت کا حصہ تھی جنارے سپیکر اس میں مشکل یہ ہے کہ وہ کوئٹہ کے عوام کے سیٹوں کو اکوپائے کرتے ہیں وہاں ان کی سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں اپنے اپنے ڈسٹک میں یہاں پر وہ جو ہے نا قبضہ کرتے ہیں ہمارے سیٹوں پر اس سے ہمارے کوئٹہ کے لوگ کہاں جائیں گے یہ وہاں پر لے جائے ہمارے کوئٹہ کی سیٹیں خالی کر دیں تاکہ ہمارے لوگ خود کوئٹہ کے لوگ ان سیٹوں پر جو ہے نا پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے جو بھی ہو وہ ان سیٹوں پر لگ جائے مشکل یہ ہے اس میں شکریہ جے ملک جناب بھی ایک آگے بھی اس قسم کا ایک سوال آ رہا ہے میں نے واسا کے حوالے سے دریافت کیا ہے اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کیونکہ یہ پریکٹس ہمارے کوئٹہ میں ہے اس وقت جس طرح ہمارے دوست نے فرمایا تیس لاکھ اس کی اپنی آبادی ہے اور اس تیس لاکھ کے آبادی اتنی بڑی ہر شخص چاہتا ہے کہ میری ٹرانسفر کوئٹہ آ جائے وہ میں یہاں پہ اپنے بچوں کو پڑھا ہوں اور یہاں کے اسکولوں کی توڑی بہت اس کے اندر جو پڑھائی ہے کیونکہ باہر کی اسکولوں کی جو آلت ہم دیکھتے ہیں پورے بلوچستان یہاں کوئٹہ میں جمع ہونا چاہتا ہے میری گزارش ہے آپ سے آپ رولنگ دے دیں نہ صرف اس اس ڈپارٹمنٹ کا تو ایک سوال آیا ہے آگے دوسری ڈپارٹمنٹ کے بھی آئیں گے چوکیدار بھی جناب سپیکر صاحب میں دکھاؤں گا آپ کو ابھی واسا میں چوکیدار میری گھر میں اگر کوئی ٹوپے لگا ہوا ہے اور اس کا چوکیدار یوب سے آتا ہے تو پھر زلہ کوئٹہ کے لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ چار سو اٹھائیس تو وہ واپس کرے نہیں ہے جناب سپیکر صاحب ایک منٹ جہاں تک میری جانکاری ہے اس میں تو وہ سیٹ بڑھتا نہیں ہے وہ تو تنخواہ وہی سے لیتے ہیں کوئی اٹیجمنٹ بڑھتا ہے جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر وہاں کا ٹیچر یہاں پہ اٹیج آگیا ہے جناب جناب سپیکر صاحب آپ تشریف رکھیں جناب سپیکر صاحب جیسے میرے دوستوں نے میں نے ابھی ان کو کہا کہ ہم نے پندرہ تاریخ سے لے کر انیس تاریخ تک پانچ سو پچھتر لوگوں کے ٹرانفر یا کوئٹہ میں تھے ہم نے بہت سے لوگوں کو جو ٹیچرز تھے ان کے ازلا میں ہم نے بھیج دی ہیں کچھ ویڈ لاک پالیسی کے مطابق اگر یہاں پہ ہیں تو ان کے اگر شوہر کا یہاں پہ نوکری کر رہا ہے تو اس کے بیوی بھی اگر نوکری میں آئے تیچر ہے تو اس کو ایک پالیسی ہے گورنمنٹ کا اس کے مطابق ہمیں یہاں پہ رکھنا ہوتا ہے اس کو اگر اس میں کوئی بھی ایک چیز رہ گیا ہے تو ہم اس کو واپس ان ازلا میں بھیج دیں گے اس پر یہی میں رولنگ دیتا ہوں کہ گورنمنٹ پالیسی سے ہٹ کر جو یہاں کوئیٹا میں آئے ہوئے دیگر ازلا سے ان کو مربانی کر کے واپس اپنے ڈسٹرک بھیجوا دیا جائے موسیقی موسیقی